اسلام علیکم ناظرین لڑکی کا بھاگ کر شادی کرنے کا انجام گڑیا گھر سے اس وقت چلی گئی تھی جب وہ تقریباً 18-19 سال کی تھی گھنٹوں بعد ملوم ہوا تو ماں باپ سر تھام میں بیٹھے تھی اور بائی ہاتھوں میں ہتھیار تھام میں تلاش میں نکل گئے ماں اور بہن گڑیا کی سہیلیوں کے گھڑوں کو جا جا کر ملوم کرتی کہ شاید اس چور دروازے کا علم ہو جائے اور لڑلی گھر لوٹ آئے گڑیا کے گھر سے بھاگنے کا سن کر قریبی سہیلیوں کا ان کے گھر والوں نے جینا حرام کر دیا کہ رہتی ہی کیوں تھی ایسی لڑکی کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں اور محلوں والوں نے گڑیا کے گھر والوں کا گڑیا جو دن کے اجالے میں سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر گئی تھی اندھیری رات میں بھی لوٹ کر نہیں آئی باپ کی حمت رات کا اندھیرہ ہوتے دیکھ کر ختم ہوتی چلی گئی اور بائیوں کا غصہ آسمان کو چھوتے چھوتے سورج بن گیا چار دن میں جس قدر بدنامی ہو سکتی تھی ہوئی لوگوں کو جواب دیتے دیتے باپ بائی مو چھپا گئے گھر میں چولا تھنڈا پڑ گیا اور ماں کی ممتہ کبھی اس زلط کے سمندر میں دکھیلنے والی بیٹی کے لیے ترپ اٹھتی اور کبھی زلیل ہوتے بیٹیوں کے لیے ساتھ ہی اس سب قصے میں ایک کردار اور تھا گڑیا کی اس سے ایک سال چھوٹی بہن جس کا نکاح رشتہ داروں کے یہاں ہی ہوا تھا اور کسی تہوار پر رکستی و شادی کا ارادہ تھا مگر افسوس شادی نہ ہو سکی اور طلاق ہو گئی ماں تسلی دینے کی بجائے دو تھپڑ اسی کے چہرے پر رکھ کر بدنصیب کیا کر رونے لگی باپ کی جکی ہوئی کمر ٹوٹ کے اور پانچ بائیوں کا عداب اس کردار پر ٹوٹ کر گرا بڑے بائی نے تو حد ہی کر دی بی بی کو کہا اگر میرے یہاں بیٹی ہوئی تو اس سے گھر میں جگہ نہ رہے گی اور حاملہ بابی اپنے مستقبل کی پریشانی میں باغی ہوئی ظالم نند اور گھر میں طلاق ہاتھ میں لے کر بیٹھی مظلوم نند دونوں کی ہی کونوں سے نوازے جاتی اور بیٹے کی ولادت کی دعا کرتی جاتی سالوں پہلے کا یہ واقعہ ہے جب شاید میں چھٹی ساتھویں کلاس میں تھا لوگوں کی زبان پر آج بھی آ جاتا ہے اتنی افسوس کے ساتھ جتنا آپ کو یہ سب پر کر محسوس ہو رہا ہے گڑیا کہا ہے آج کوئی نہیں جانتا بیٹی نہ ہونے کا اعلان کرنے والے اس بھائی کے ہاں رب کے فضل سے یا اس کی بیوی کی حالت حمل میں گریہ وزاری کی وجہ سے صرف بیٹے ہیں ماں باپ خموش رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بولنے کے شاید اب کچھ نہیں اور وہ طلاق یافتہ بہن آج بھی وہی ہے جہاں تھی خالی ہاتھ و پشانی پر لفظ طلاق یافتہ سجانے شاید کوئی ایسا نہ تھا یا اسے اپنانے کا ذرف رکھتا ایک عمل ندانی جذبات یا کسی بھی سبب سے اٹھایا گیا ہو سب کی زندگی کیسے مشکل بنا جاتا ہے اس کا شاید گریہ کا خود بھی اندازہ نہیں تھا یا شاید اندازہ ہو گیا ہوگا تب ہی تو نہ کوئی خبر ملی نہ خیریت ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی پالے پوسنے والے ماں باپ کو چھوڑ کر اور کسی چند دن کے رابطے والے کے ساتھ کیسے چلی جاتی ہے کیسے وہ ایک دنیا چھوڑ کر نئی دنیا کی تلاش میں نکل پڑتی ہے تمام تر سمجھداری کے بوجود وہ اتنی ندان کیسے ہو جاتی ہے جواب ڈوڑا جائے تو سینکروں جواب ارد گرد کھرے نظر آئیں گے مذہب سے دوری شادیوں میں تاخیر میڈیا معاشرہ والدین کی بیجا پبندیاں توجہ نہ ملنے ازادی کا غلط استعمال منفی سوچ صرف ایک پر اعتبار عدم اعتماد فلان 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 لیکن جب آپ اپنے ساتھ رہنے والے گھر والوں پر بروسہ نہیں کر سکتی تو ایک باہر والے پر کیسے کر لیتی ہیں وجہ صرف اتنی ہے کہ جس طرح پلاؤ بناتے ہوئے آنچ کا مکمل خیال رکھنا ہوتا ہے اور ان میں ایٹ جانے والے چاولوں کو کبھی دودھ یا پانی کے تھنڈے چھیٹوں کی زڑڑ پڑتی ہے اسی طرح اولاد کو محبت کی تپش بھی ایک جیسی تو چاہیے ہوتی ہے مگر لڑکے والڑکی دونوں کو الگ الگ وقت میں دودھ یا پانی کے تھنڈے چھیٹوں کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے تاکہ وہ دیگر سے الگ ہوں نہ الگ سوچیں نہ ہی بھٹکیں آپ سب کو ایک جیسی آنچ ضرورتیں مگر انفرادی طور پر دودھ پانی جیسی فراحت دے کر خیالات بھی جانتے رہیں کیونکہ ہر لڑکی لڑکا سمیدار نہیں ہوتا ساتھ ہی لڑکیوں کے لیے یہ نصیحت کہ آپ کا وہ چاہنے والا آپ کو حقیقی طور پر چاہتا ہے آپ کے گھر والوں سے بھی زیادہ تب بھی خودگرز نہ بنیں کہ دوسروں کے زندگی آپ کی وجہ سے مثل آگ بن جائے اور وہ تمام زندگی اس آگ میں سلکتے رہیں باغنا گھر چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا جو حل ہے اسے تلاش کر کے اس پر عمل کیجئے بڑوں سے مشورہ کیجئے گھر میں خود بات نہیں کر سکتے تو گھر کے بڑے جنہیں بڑا مانتے ہیں ان سے بات کیجئے مگر خدا رہ گھروں سے والدین کے سر میں خاک ڈال کر جانے کا ہرگز نہ سوچئے